اسلام علیکم ویڈیو ایک سوٹ پڑا ہوا ہے جی اور میں یہ سوٹ سٹیچ کر رہی تھی تو میرے سے نا مشین کا تیل جو ہے نا وہ اس کے اوپر گر گیا ہے اور کارٹن کا سوٹ ہے گرمی اگر کبھی بھی چکنائی کا کوئی داب لگ جاتا ہے کوئی سالن وغیرہ لگ جاتا ہے بچے کوئی آئل لگا لیتے ہیں کچھ بھی لگا لیتے ہیں نا تو آج اتنا سبردہ سا ایک ٹوٹکا لے کر آئی ہونا کہ اتنا آسان ہے کہ ایک منٹ میں آپ کا داب جو ہے نا وہ بلکل نکل جائے گا اور لگے گا کہ کبھی تھا ہی نہیں تو آپ نے نا یہ دیکھیں اس طرح سے کرنا ہے کہ کوئی بھی ٹیلکم پاورڈر لے لینا ہے بچوں کے گھر میں بچوں والے گھروں میں تو ٹیلکم پاورڈر جو ہے نا وہ لازمی ہوتا ہے کسی بھی برینڈ کا لے لیں کوئی ضروری نہیں ہے میرے پاس جو پڑا تھا میں وہی لگا رہی ہوں تو میں نے یہ چکنائی کے اوپر جو ہے جی اس کو گیرانا ہے اور جس طرح سے میں اس کو لگاؤں گی نا آپ نے اس چیز کو بہت غور سے دیکھنا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس پر لگانا کیسے ہے اچھا یہ نا میں نے اچھی خاصی مقتار میں اس کے اوپر پہلے ڈال دیا کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ چیٹے کہاں کہاں پڑے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا ہے اب اس کے بعد میں یہ کروں گی کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نا یہ دیکھیں فنگر سے میں اچھی طرح سے اس کو گول گھماؤں گی وہ جہاں جہاں بھی چکنائی ہوگی نا وہ سارے الہدہ سے دبے جو ہے نا وہ الہدہ سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور پاورڈر جو ہے نا اس چکنائی کو بلکل ابزوف کر لے گا اپنے اندر یہ دیکھیں چکنائی والے داگ جو ہیں بلکل الہدہ سے نظر آنے شروع ہو گئے باقی کا پاورڈر جو ہے وہ اوپر سے اتر گیا یہ دیکھیں یہ چکنائی کے داگ ہیں نا یہ اتنی ایزیلی نکل جائیں گے نا کہ ایک منٹ لگے گا اور یہ داگ آپ کو دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ یہ کپڑے پہ تھے یا نہیں تھے نئے کپڑے پہ ہو پرانے پہ ہو تو آپ اس کو ایک ٹیلکم پاورڈر صرف استعمال کریں اور اسی طرح سے کریں جس طرح سے میں نے بتایا کہ فنگر کی مدد سے اچھے سے پریس کرنا ہے آپ نے پھر اس طرح سے میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے صرف اتنے اتنے حصے کو کیا ہے میں نے پورا کپڑا نہیں کیا کیونکہ اوپر میں پلیٹ ڈال چکی تھی اور بلکل ریڈی تھی میں تو اس کو سٹیچ کرنے کے لیے لیکن پھر ایک دم سے اس کے اوپر میں مشین میں آل ڈالا تو ساتھ ہی میرے کپڑے پلا کیا تو میں نے اس کے اوپر پورڈر لگایا اور میں نے اس کو واش کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو پریس کروں گی نا تو مجھے صحیح سے آپ کو بھی پتا چلے گا اور مجھے بھی پتا چلے گا کہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پریس کیا ہے تو کہیں کوئی داغ نہیں ہے بلکل کلیر ہو گیا ہے اور اس طرح سے کپڑا ہے جس طرح سے اس کے اوپر داغ تھے ہی نہیں کوشش کریں کہ جب داغ لگے تو فوراں سے پورڈر ڈال دیں اس کو زیادہ دیر نہیں رکھیں تو تب تو یہ ایک سیکنڈ میں اتر جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ضرور ٹائی کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ